انسانی جسم ایک انتہائی عجیب چیز ہے اتنی عجیب چیز کہ اسے انسان ابھی تک پوری طرح سمجھ نہیں سکا اس کے اندر بہت سے راز ابھی تک دفن ہے اور انسان کا اپنا جسم اس کو خود کو سمجھنے سے کاثر ہے انسان کے بارے میں ایسے بہت سے راز اور ایسے سوالات جن کو انسان سائنٹیفکلی طور پر ابھی تک مکمل طور پر نہیں سمجھ سکا تو آج آپ اسی ویڈیو میں جانیں گے وہ تمام ایسے راز جن کے بارے میں ابھی تک کوئی بھی نہیں جانتا میں ہوں ساد اشرف آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ورڈ وزید ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو طاقت ملتی رہے کیونکہ علم طاقت ہوتی ہے تو ہمارا اس لسلسلے سب سے پہلا سوال ہے کہ پانی اور فیٹس کے ملنے سے ایک قدرتی مشین قدرتی کمپیوٹر کیسے بن گیا ترسل ہم بات کر رہے ہیں ہمارے دماغ کی جو کہ زیادہ تر پانی اور فیٹس کے اوپر مشتمل ہے یہ فیٹس اور پانی آپس میں مل کر ہمیں کیسے سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں ہماری سوچیں ہمارا تخیل ہمارا عمل کرنا اس طرح وجود میں آتا ہے انسان نے اس دنیا میں آنے کے بہت بہت زیادہ ترقی کی انسان نے پہیے کی اجاد سے لے کر اب تک بڑے بڑے ہوائی جہاز اور بڑی بڑے شہر تمنید کر لیے تو انسان نے یہ سب کچھ اپنے سوچ اور اپنے دماغ کے ذریعے کیا تو یہ پانی اور فیٹس کا لو تھڑا کس طرح اتنے بڑے شہر کھڑے کرنے کے قابل ہوا انسان کا اپنا دماغ اس کو خود کو سمجھنے سے کاثر ہے یہ اتنا زیادہ پچیدہ ہے کہ انسان نے ابھی تک صرف 5% کے راؤنڈ آب آؤٹ اپنے دماغ کو سمجھا ہے تو یہ سائنٹیفکلی طور پر سب سے بڑا چیلنج ابھی تک موجود ہے کہ انسان اپنے ہی دماغ کو ابھی تک نہیں سمجھ سکا دوسرے نمبر پر ہمارا سب سے اہم سوال کہ ہم سوتے کیوں ہیں جرسل ہم اپنی زندگی کا تیسرا حصہ یعنی اگر ساٹھ سالہ عمر ہے تو بیس سال عمر کے ہم صرف سونے میں گزار دیتے ہیں آخر زندگی کا اتنا بڑا حصہ سونے کے لیے وقف کیوں کیا گیا اور ہم سوے بغیر رہ کیوں نہیں سکتے انسان اگر نید مکمل نہ لے تو انسان نفسیاتی مریض بن جاتا ہے اور اس کے بعد انسان پاگل ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان کا دماغ اور جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور انسان موت کے موہ تک جا پہنچتا ہے تو آخر یہ سونا اتنا ضروری کیوں ہے انسان کے آرام کے لیے دیگر مواقع یا دیگر طریقے بھی تو ہو سکتے تھے انسان جب سوتا ہے تو گویا وہ موت کے اغوش میں چلا جاتا ہے اسے اپنے اردگرد کی کوئی خبر نہیں رہتی اس کا دماغ سو رہا ہوتا ہے صرف اس کی سانسیں اور دھڑکنیں چل رہی ہوتی ہیں تو آخر اپنی زندگی کا تیسرا بڑا حصہ انسان موت کی اغوش میں کیوں گزارتا ہے اس کا بھی ابھی تک سائنٹیفکلی کوئی جواب موجود نہیں اور اسی کے ساتھ ہمارا تیسرا سب سے بڑا سوال ہے انسان کے دماغ کے اندر تخیل اور سوچیں ہمیشہ موجود رہتی ہیں وہ سوچیں انسان کے اوپر کبھی حاوی ہو جاتی ہیں اور کبھی انسان ان کے اوپر سبقت لے جاتا ہے انسان خواب دیکھتا ہے اور وہ خواب دراصل اس کے تخیل ہی ہوتے ہیں لیکن جب انسان سوتا ہے تو انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں انسان کا اپنا دماغ ریسٹ کی حالت میں چلا جاتا ہے یعنی سو جاتا ہے جب انسان کی آنکھیں اور دماغ دونوں ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے باوجود انسان کس طرح پوری کی پوری فلم کی طرح اپنے ڈریمز کو دیکھتا ہے اور بعد میں انہیں انیلائز بھی کرتا ہے سائنس کی کوئی بھی تھیوری اور کوئی بھی تحقیق اس بات کو مکمل طور پر جانچنے اور بتانے سے کاثر رہی ہے ہاں اتنا ضرور ابھی تک بتایا گیا ہے کہ ڈراؤنے خواب کچھ دمائیوں اور پریشانی کی اثرات کی ویعہ سے ہو سکتے ہیں لیکن ہم مکمل طور پر خواب کیوں دیکھتے ہیں اور سوتے ہوئے آنکھیں بند کرتے ہوئے یہ کیوں کر ممکن ہو پاتا ہے انسان اٹھتا ہے اور اکثر اس کو خواب بھول جاتے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے سائنس کا اس کے پاس ابھی تک کوئی جواب موجود نہیں ہمارے جسم کے تمام آرگنز بہت ہی زیادہ ضروری ہیں آنکھیں ہمارے دیکھنے کے کام آتی ہیں تو کان ہمارے سننے کے ناک سونگنے کے کام آتا ہے تو زبان چکھنے کے لئے کارگر ثابت ہوتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں اسی تمام آرگنز کی طرح ایک آرگن ہمارے جسم میں ایسا بھی ہے کہ اگر اس کو انسان کے جسم سے نکال کر پھینک دیا جائے تو انسان کو کسی قسم کا نقصان یا کمی نہ ہوگی دراصل یہ اپینڈکس ہے جو کہ ہمارے جسم میں ورم کی شکل میں موجود ہے یہ ایک انسانی عزب ہے اور ہمارے نظام انہزام کے ساتھ موجود ہے اگر ایک آپریشن کے ذریعے اس کو انسان کے جسم سے نکال دیا جائے تو انسان کا جسم پوری طور پر اپنے صحیح طریقے اور صحیح فرائز انسر انجام دیتا رہتا ہے تو پھر آخر یہ آرگن ہمارے اندر موجود کس لئے ہے کئی سانسطانوں کو کہنا ہے کہ یہ اس کا مقصد جب انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے لئے امیون سسٹن ڈویلپ کرنے کے کام آتا ہے کئی سانسطانوں کا ماننا ہے کہ یہ بکٹیریاز کا گھر ہے جو کہ حازمے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں سانسطانوں کی ایک بڑی تعداد یہ بھی مانتی ہے کہ پرانے ادوار میں جب انسان جنگلوں اور چراغہوں میں رہتا تھا تو انسان کچھے پھل اور سبزیاں زیادہ مقدار میں کھاتا تھا تو انسان کے جسم میں یہ آرگن تب سے موجود ہے جو کہ اس کے لئے کچھے سبزیاں اور کچھے پھل کھانے کے لئے کارگر ثابت ہوتا تھا لیکن ایولوشن کے نتیجے میں انسان نے کچھے سبزیاں اور کچھے پھل تو کھانا کم کر دیئے لیکن یہ آرگن ابھی تک موجود ہے اگر ایولوشن کے نتیجے میں یہ ہوا ہے تو ابھی تک ایولوشن نے اسے ختم کیوں نہیں کیا اور اگر ایولوشن نے اسے ختم نہیں کیا تو یہ اپنی غیر فعال حالت میں مجود کیوں ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد اور کام تو ضرور ہونا چاہیے تھا تو سائنس ہماری اس بات کو بھی بتانے سے کاثر ہے کہ آخر یہ ہمارے جسم میں کیا کام کر رہا ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارا پانچوان سب سے بڑا سوال ہمارے جسم پر مخصوص جگہوں پر بال کیوں اگتے ہیں مردوں کے جسم پر مخصوص حصوں پر بال ہوتے ہیں جبکہ خواتین کے اوپر مخصوص حصوں پر بال ہوتے ہیں جبکہ انسان ایک ہی سپیشی سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر یہ بالوں کی کسرت اور زیادتی یا کمی کیوں کا واقعہ ہوتی ہے اور ہمارے جسم کے اوپر بال دراصل پائی کس لیے جاتے ہیں سائنٹیفکلی اس کے لیے کوئی بھی فائدہ مند یا کوئی بھی ضروری چیز موجود نہیں جو اس بات کو ثابت کر سکے کہ بال انسان کے لیے کیوں ضروری ہیں ایک مقتبہ فکر کے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ انسان کا زیور ہے جبکہ دوسرے مقتبہ فکر کے لوگ اسے انسان کے لیے اضافی چیز یا اضافی بوت سمجھتے ہیں اور اسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں تو آخر یہ ہمارے جسم پر موجود کیوں ہیں جبکہ ہمیں ریکلرلی انصاف بھی کرنا پڑتا ہے سائنٹیفکلی یا سائنس کے میدان میں ابھی تک اس بات کی کوئی بھی تحقیق سامنے نہیں آئی ہاں اتنا ضرور کہا جاتا ہے کہ بال ہماری ہومیو سٹیسز میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اور ہمارے ٹمپریچر کو نارملائز کرنے کے لیے بھی کام آتے ہیں لیکن حتمی طور پر یہ کوئی بھی نتیجہ نہیں سامنے آیا کہ جو انسانوں کے جسم پر ان کے بالوں کی افادیت کو واضح کر سکے چھٹے نمبر پر آتا ہے ہمارا ہینڈ یوز دراصل ہم اپنے زیادہ تر کاموں کے لیے اپنا دائنہ یعنی رائٹ ہینڈ استعمال کرتے ہیں اور ایک تحقیق اور سروے کے مطابق دس انسانوں میں سے نو انسان اپنے زیادہ تر کام اپنے دائیں ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ سے کرتے ہیں ہم اپنے رائٹ ہینڈ سے لکھتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں کھیلتے بھی ہیں اور دیگر کام بھی کرتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے دوسرے ہاتھ کو اس قدر استعمال کیوں نہیں کرتے ہم زیادہ تر کام اپنے ایک ہاتھ سے ہی کیوں کرتے ہیں ہمارا ایک ہاتھ ہی مکمل طور پر ٹرین کیوں ہوتا ہے ہم دوسرے ہاتھ سے اسی خوبی اور مہارت سے کام کیوں نہیں کر سکتے تو ان سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ یہ ہاتھ کی کمی نہیں ہے یا ہاتھ کی خوبی نہیں ہے کہ وہ زیادہ کام کر رہا ہے دراصل یہ ہمارے برین میں پائے جانے والی وائرنگ کا کارنامہ ہے جو کہ ہمارے دائیں سائٹ پر زیادہ پچیدہ ہوتی ہے جس کی ویسے لوگ اس حصے کو زیادہ استعمال کرتے ہیں لیکن یہ ایک ہائپوتسیز ہے صرف ایک تخیل ہے نہ یہ کوئی تھیوری ہے اور نہ کوئی سینٹیفک لا ہے جو اس بات کو پروف کر سکے کہ ہم اپنا زیادہ تر دائیں ہاتھ استعمال کیوں کرتے ہیں آخری نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے ایک انتہائی مزیدار فیکٹ کیا آپ نے کبھی چمپینزی کو دیکھا ہے؟ ہیومن اوریجن اینڈ پرائیم ایولوشن لیب کے سربراہ ڈاکٹر کیون ہنٹ نے کہا ہے کہ اگر آپ چمپینزی کے سارے جسم شیف کر دیں اور اس کے بعد اس کے گردن سے لے کر کمر تک اس کی تصویر کھینچیں تو آپ یہ بات بتانے سے قاصل ہوں گے کہ آیا وہ انسان ہے یا جانور یہ انٹرانیان بیونیورسٹری کے پروفیشنل تھے اور جب انہوں نے چمپینزی اور انسان پر تحقیق کی تو ان کو یہ بات سامنے آئی کہ ازلاتی اور جنیٹی کمبینیشن کے حساب سے دونوں جانور آپس میں بہت زیادہ ملتے ہیں مگر اس کے باوجود انسان چمپینزی سے تین گناہ کمزور ہے دونوں کا جنیٹی کمبینیشن اور ازلاتی نظام سیم ہے لیکن پھر بھی طاقت چمپینزی کے پاس زیادہ ہے اور انسان کا برین چمپینزی سے زیادہ طاقتوار ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ سیم جنیٹی کمبینیشن ہونے کے باوجود یہ فرق آ رہا ہے ایک اور تجربہ اس طرح کیا گیا کہ افریقہ کے جنگلات میں ایک درخت کی شاہ کو ڈاکٹر ہنٹ نے بمشکل دو ہاتھوں سے کھینچا جبکہ اسی ہی طرح کی ایک شاہ کو چمپینزی نے اپنی دو انگلیوں سے کھینچ لیا تو چمپینزی کے پاس اس قدر طاقت اتنی زیادہ کیوں ہے تو سائنس ابھی تک یہ بات بتانے سے بھی کاثر ہے کہ اس قدر زیادہ جنیٹی کمبینیشن سیم ہونے کے باوجود ہم اتنے زیادہ مختلف کیوں ہیں تو یہ تھے سائنس کے ٹاپ سیون سوالات ہمارے جسم کے بارے میں جن کے بارے میں سائنس ابھی تک خموش ہے بلکل تماشائی بنی ہوئی ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے مددگار بھی ثابت ہوگی اگر اس ویڈیو نے آپ کے علم میں ذرا سا بھی اضافہ کیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے تاثرات کا اظہار کیجئے اور کسی بھی ٹاپک ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمیں کمنٹ ضرور کیجئے ہم اس پر لازمی ویڈیو بنائیں گے ملتے ہیں دی ورڈ کے ایک نئے اپیسوڈ میں تب تک اپنا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے و سلام